آپ نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ انٹرکورٹ اپیل کٹ میں جانا چاہیے میں جی سمجھتا ہوں کہ سپریم پروڑ پاکستان کا جو فیصلہ آیا چار ایک کی بنیاد کے اوپر گورنمنٹ اپاکستان کو امیڈیٹلی جو ہے وہ اس کے اندر اپیل کرنی چاہیے اور اپیل کر کے کورٹ کو ریکوست کرنی چاہیے پروپر اسسٹ کرنا چاہیے اس سے یہ 48 سال سے آپ کی یہ پریکٹس ہے یہ ہمارے نیشنل سیچویشنز ہیں یہ ہمارے انٹرنیشنل انوائرمنٹس ہیں اور پاکستان کے اندر کبھی بھی سیویلینز کو ٹارگٹ ملٹری کورٹس کے اندر نہیں کیے گیا انٹیل کے انلیس کے انہوں نے ان لاؤز کی وائلیشن نہ کی ہو اب نائید او میے کے انسیڈنٹ کے اوپر جا کے اور وہ بھی ایک ٹرس فاس ہے غلط ہے الیگرین نہیں ہونا چاہیے تھا اگر کورٹ کچھ چاہتی تو شاید نائید میں کی حد تک جا کے ایک رستہ نکل سکتا تھا جس کے اندر آپ جورس دکشن کے اوپر کمانڈنگ آفیسر کے ڈسپرشن کے اوپر جاتے تھے لیکن جو لاؤ کی ریلیونٹ پرویینسی ان کو الٹرا وائلیز آو دا کانسٹویشن جو کیا گیا ہے اس سے ایک میگرکلہ میں سمجھتا ہوں ایفیکٹ پر ہے فوج نے آپ کی معنی ہے طریقہ یہی تھا لیگلی اس سارے ایشو پر اڈریس کرنے کے اور وہ فیصلہ آ جا گیا یہ بڑی بات ہے اور اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم نیاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے موقع دیا اس سارے فیصلے کے تین بنیادی ایسپیکٹس ہیں ایک اس کا ایسپیکٹس یہ ہے کہ آج جو ججمنٹ سسپنڈ کی گئی ہے یہ پاکستان کے اندر جو پہلی دفعہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ سپریم کورٹ کے رولز کو امنڈ کرنے کے لیے یا اس جورسڈکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یا چیپ جسٹس کی ڈسکریشن کو ریگولرائز کرنے کے لیے جو پارلیمنٹ نے ایک بنایا تھا اس کے اندر یہ پہلی انٹراکورٹ اپیل ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سنی گئی ہے چونکہ یہ ون ایٹی فور تھی کی پروسیڈنگز تھی پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سسپنٹ کیا اور جب یہ چیپ جسٹس آئے تو انہوں نے اس کے اوپر ایک فل کورٹ بنایا اور اس فل کورٹ نے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے بعد ہیرنگز ہوئی اور ہیرنگ کے بعد جو ہے وہ ایک فیصلہ آیا اور اس فیصلے سے انہوں نے ویلیڈیٹ کیا